اس ورش کی عمر میں جس طریقے سے پہلی بات سانسد بنے تھے دو سا سیٹ کو یہاں پر نہیں بھولنا چاہیں گے دو سا سیٹ جو کی پرمپراغت سیٹ مانی جاتی رہی ہے پائلٹ پریوار کے لیے ان کے پتازی بھی یہاں سے سانسد رہے ہیں امیلے رہے ہیں اس کے بعد ان کی ماں جو رما پائلٹ ہیں وہ یہاں سے سانسد رہی ہیں یہ سچین پائلٹ خود سانسد رہے ہیں ڈاکٹر مانمون سنگھ کی سرکار میں وہ منتری بھی بنے تھے وہاں سے سانسد کا جو ہے چناؤ جیت کر تو ایک طریقے سے سوچین پائلٹ وہ دگست دیتا ہے جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں کہیں نہ کہیں پریوارک لیگیسی کا فائز سندیا کی سرکار چل رہی تھی تمام جو ہے گھوٹالوں کے آروپ تھے سندیا کے اوپر اسی طریقے سے روزگار کے مہنگائی کے تمام ان مددوں کے لے کر جو ہے ویدھان سباسی سڑک تک کا راستہ وہ کلیر کرتے نظر آئے تھے اور وہاں پر کونگریس پارٹی کو اپسی کروانے میں کافی اہم بھومی کا نبھائی تھی لیکن جو فل ہے وہ ڈپٹی سی ایم کے روپ میں ان کو دیا گیا اور وہاں سے کہیں نہ کہیں سچین پائلٹ کو یہ بات اندر اندر کھلتی رہی کی کیوں نہ مکھے منتری تک کا راستہ تائی کیا جائے اور وہاں سے بگاؤت کرنے کی کوششیں ان کو بھاری پائلٹ کو ایک بڑی ذمہ داری جرور دی ہے چھتیس گڑ کا پربھاری بنایا گیا ہے لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو راجستان راجستان میں ان کو جھٹکا لگایا ہے کیونکہ جس طرح سے کونگریس نے ہار کا سامنا کیا اس ہار کے بعد کونگریس پارٹی اب لوگ سبھا چناپ کے لیے ایکٹیو ہو چکی ہے محض چند مہینے باقی رہ گئے ہیں ان لوگ سبھا چناپ میں اور ان لوگ سبھا چناپ کے لیے اپنے ہائی پروفائل والی نیتاؤں کو وہے آگے کرے گی جن کی پکڑ جنتہ کی بیچ کافی مجبود ہے جیسے کی راجستان کے پورو مکھے منتری اشوک گہلوت وہی پورو مکھے منتری سچین پائلٹ بھی ہیں ان کے علاوہ بھی کئی دگز نیتا ہیں جن کے نام اب چرچہ میں اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں کیونکہ اب یہ لوگ سبھا چناپ لڑتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ایسے میں سچین پائلٹ اہم بھومکہ میں ایک بار پھر سے نظر آئیں گے اور سچین پائلٹ کے لیے یہاں پر ساجشیں کہیں نہ کہیں بڑی بڑی رڑنیتیاں بنی ہیں ایک بار پھر سے جادوگر کہیں چانے بالے اشوک گہلوت کی طرح سے کیا واقعی میں اشوک گہلوت کی رڑنیتیوں کی وجہ سے ہی سچین پائلٹ راجستان کی سیاست سے باہر کا راستہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یا پھر نہیں نمسکار میں پرانشی راتھو اور آپ تیکھ رہی ہیں نیکسٹ نائن نیوز سواغت ہے آپ کا ہماری سپیشل پروگرام سیاستی سچ میں جس میں ہم چرچہ کریں گے ہماری سہیوگی دینیش کے ساتھ کے آخرکار ان کا کیا کچھ کہنا رہے گا جس طرح سے آگامی لوگ سبحہ چناب کیلئے رڑنیتیاں اب بنائی جارہی ہیں دعوے تو یہ تک کیے جارہے ہیں کہ بی جے پی نے جس طرح سے فیصلے لیا اپنے کیندر منتریوں کو آگے کیا سانسدوں کو آگے کیا ویدھان سبحہ چناب لڑانے کیلئے اب کانگریس یہاں پر یہ فیصلہ لے گی کہ پردیش کی سیاست سے دلی کی سیاست میں ان نیتاؤں کو پہنچائے گی جیسے کہ سچین پائلٹ ہے اشوک گہلوت ہے گوویند سنگھ ڈوٹا سرا ہیں ان کے علاوہ بھی کئی ایسے نام ہیں جو بھر کر سامنے آ رہے ہیں تو ایسے میں دعوے کیے جارہے ہیں کہ سچین پائلٹ اجمیر سے چناب لڑ سکتے ہیں یا پھر وہ چناب لڑتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ٹانک سوائی مادھوپور سے ٹانک سے انہوں نے چناب لڑے اور ایک بار پھر سے ویدھائک بن چکے کیسے دیکھ رہے آپ دیکھیں سچین پائلٹ کا قد جو ہے نا وہ راجستان کی راجنیتی میں بہت بڑا ہے اشوک گہلوت کے بعد کہیں نا کئی سب سے لوگ پریے نیتاؤں کی روپ میں کانگریس پارٹی میں دیکھا جائے تو سچین پائلٹ ہے گوزر ووٹ بینک پر اچھی خاصی پکڑ رکھتے ہیں چھوٹی عمر سے ہی یہاں پر راجنیتی میں سکریر رہے ہیں چھوٹی عمر میں جس طریقے سے پہلی بات سانسد بنے تھے دو سا سیٹ کو یہاں پر نہیں بھولنا چاہیں گے دو سا سیٹ جو کی پرمپراغت سیٹ مانی جاتی رہی ہے پائلٹ پریوار کے لیے ان کے پتازی بھی یہاں سے سانسد رہے ہیں اس کے بعد ان کی ماں جو رما پائلٹ ہیں وہ یہاں سے سانسد رہی ہیں سچین پائلٹ خود سانسد رہے ہیں منمون سنگھ کی سرکار میں وہ منتری بھی بنے تھے وہاں سے سانسد کا جو ہے چناؤ جیت کر تو ایک طریقے سے سچین پائلٹ وہ دگست دیتا ہے جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں کہیں نہ کہیں پریوارک لیگیسی کا فائدہ تو اٹھایا ہے لیکن ایک طریقے سے ایکٹیو بھومکہ میں رہنا بھی ایک راجنیتا کے لیے خاص ہوتا ہے اور وہاں پر سچین پائلٹ بازی مارتے نظر آئے ہیں لگاتار جو ہے مکھ منتری تک کی کرسی کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی ہے کیونکہ پردیس ادھیک سے اس وقت تے وسندرہ رجے سندھیا کی سرکار چل رہی تھی تمام جو ہے گھوٹالوں کے آروپ تھے سندھیا کے اوپر اسی طریقے سے روزگار کے مہنگائی کے تمام ان مددوں لے کر جو ہے ویدھان سباسی سڑک تک کا راستہ وہ کلیر کرتے نظر آئے تھے اور وہاں پر کونگریس پارٹی کو آپسی کروانے میں کافی اہم بھومی کا نبھائی تھی لیکن جو پھل ہے وہ ڈپٹی سی ایم کے روپ میں ان کو دیا گیا اور وہاں سے کہیں نہ کہیں سچین پائلٹ کو یہ بات اندر اندر کھلتی رہی کی کیوں نہ مکھے منتری تک کا راستہ تائے کیا جائے اور وہاں سے بگاؤت کرنے کی کوششیں ان کو بھاری بھی پڑتی نظر آئے تھی لیکن اب جب چیزیں سب کچھ صحیح ہو چکی ہیں تو ایسے میں سچین پائلٹ کو کہیں نہ کہیں کیندر کی رازدیتی میں پھر سے کونگریس پارٹی یہاں پر سکری کرنا چاہتی ہے اور کیونکہ گنے چنے اب چہرے یوہ رازدیتاؤں کے طور پر رہے ہیں کونگریس پارٹی کے پاس تو یہاں سے سچین پائلٹ کو کہیں نہ کہیں کیندری جو ہے ہائی کمان ایک بڑی جمعیداری دے کر سانسط کا چناؤ لڑوانا چاہے گا چاہے پھر دوسا سے لڑوائے جائے ٹونگ سے لڑوائے جائے یا سوائی مادھوپور لیکن سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے جس طرح سے پائلٹ کو لے کر اب اٹکلیں تیز ہو رہی ہیں ٹونگ سوائی مادھوپور سے ان کے چناؤ لڑنے کی بات کہی جاری ہے اجمیر کو لے کر بھی بات کی جاری ہے ویسے تو دیکھا جائے تو ان کے ایسے کئی چھتر ہیں جو گڑ مانے جاتے ہیں پائلٹ کی لیے یہاں پر بات کر لی جائے ٹونگ علاقے کے بارے میں تو گرجر ووٹرز میں یہاں پر ان کے اچھی خاصی پکڑ دیکھی جاتی ہے یہاں سے ایک بار ویہ فر سے ویدھائک چنے گئے ہیں اور یہاں دیکھا جائے تو بی جے پی سے جو ہیں سکھویر جان پوریا سانسد ہے اور ایسے میں پائلٹ انہیں چناؤتی دیتے ہوئی نظر آ سکتے ہیں کیا واقعی میں پائلٹ اگر لوگ سبھا چناؤ لڑتے ہوئی نظر آتے ہیں راجستان سے پچیس لوگ سبھا سیٹے ہیں اور پچیس کی پچیس بی جے پی خیمے میں ہیں تو ایسے میں کیا اس بار کانگریز پارٹی یہاں پر جیت حاصل کر پائے گی کچھ ہی لوگ سبھا سیٹوں پر دیکھیں یہاں پر سچین پائلٹ کے پریپیکش میں جہاں تک بات کی جائے تو وہ چاہے راجستان کی کسی بھی سیٹ سے چناؤ لڑے ان کو ہرانے والے شاید کوئی راجستان کی ریاستی میں ہے نہیں آمنے سامنے کی بین ٹکر کی بات کی جائے دوسری طرف آپ نے بات کیا کہ پچیس سے لوگ سبھا کی سیٹیں آتی ہیں پھلحال پچیس کے پچیس سانسد جو ہیں بی جے پی کے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کی ناغور سیٹ جو ہے وہ آر ایل پی کے خاتے میں ہیں ہنمان بینیوال وہاں سے سانسد ہے ان کا سمرتھن بی جے پی کو ہے انڈیا گڑبندن میں شامل تھے ویدان سبھا چناؤں سے پہلے دور ہو چکے ہیں اپنی پارٹی کو الگ کر چکے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں بی جے پی کے اب گھیرہ بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہنمان بینیوال آجاز سماج پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤں لڑے تھے ہو سکتا ہے ایک لوگ سبھا چناؤں میں بھی آجاز سماج پارٹی کا جو ہے سمرتھن لے کر چناؤں لڑتے ہوئی دکھائی دے ایسے میں کانگریس پارٹی کی اب یہی کوشش رہے گی کہ تمام دگست نیتاؤں کو یہاں سے میدان میں اتار دیا جائے جسے کی پارٹی کا استطیق بچائے جائے پارٹی کی استطیق کو بہتر کیا جائے جو سرکار میں واپسی کا کے اندر کی ستھا میں واپسی کا جو سپنا دیکھا جا رہا ہے اس کو ساکار کی آجاز کے اور یہاں پر جو پائلٹ گہلوت کو ایک جھٹ کر کے یہاں پر کانگریس پارٹی ان دونوں چہروں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والی ہے آخری چھوٹوں سے سوال رہے گا جس طرح سے یہاں پر پائلٹ کو لے کر جو باتیں کہی جاری 36 گڑ کے وہ پرباری نیوکت کر دیے گئے ہیں اور ایسے میں دیکھا گیا کہ نیتا پرتیپکش کی دوڑ کا وہے حصہ رہے پردیش عدیقش پد بھی کہیں نہ کہیں اس بار انہیں مل سکتا تھا لیکن ایسا ہوتا ہوئے دکھائی نہیں دیا پرینکا گاندھی ان سے وعدہ بھی کیا تھا لیکن پردیش عدیقش جو ہیں ایک بار پھر سے گوویندی سنگھ ڈوٹا سرا ہیں اور تیکا رام جولی کو نیتا پرتیپکش کا پد دیا گیا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اشوک گہلوت کے کافی قریبی نیتا رہے ہیں اور ایسے میں وہے نہیں چاہتے تھے کہ پائلیٹ کا ورچس وہ راجستان میں بنا رہے تو کیا واقعی میں اشوک گہلوت کی ایک اور یہ سوچی سمجھی رڑنیتی مانی جا سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پائلیٹ کو وہے راجستان کی سیاست میں ایکٹیپ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں دیکھئے کانگریس پارٹی نے سچین پائلیٹ کو ایک بڑی ذمہ داری ضرور دی ہے 36 گڑ کا پربھاری بنایا گیا ہے لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو راجستان میں ان کو جھٹکا لگا ہے کیونکہ جس طریقے سے نیتا پرتیپکس کی دوڑ میں سب سے آگے تھے دوسری طرح بات کی جائے پردیش ادھیکس کے طور پر یہاں پر گویند سنگھ ڈوٹ آسرا جو کی اشوک گہلوت کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں سچین پائلیٹ نے جس وقت بگاوت کی تھی اس وقت ان کو منتری بنایا گیا تھا پردیش ادھیکس کی جمہ داری دی گئی تھی ٹیکہ رام جولی جو ہیں وہ اشو گہلوت کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں اور الور علاقے سے آتے ہیں یہاں پر مجبوط ووٹ بینگ میں پکڑ رکھتے ہیں تو کہیں نہ کئی گہلوت کھیمے کا دب دبا ابھی کانگریس پارٹی میں موجود ہے لیکن اب دیکھنا یہی ہوگا کہ جیسے ہی چنانو سمپن ہوتے ہیں چھتیس گڑ میں چاہے بہتر پردرشن کر پائے کانگریس پارٹی لیکن راجستان میں نظر رہے گی سچین پائیلٹ کی اور کیا کانگریس پارٹی ان کو راجستان کی راجتی یا پھر کیندر میں کوئی بڑی بھومکہ دے گی واقعی میں فلحال دیکھنا ہوگا کہ سچین پائیلٹ کو آخر کار آنے والے سمیں میں لوگ سبح چنانو لڑتے ہوئی دیکھا جائے گا یا پھر نہیں یا پھر یہاں پر اشو گہلوت کی ایک بار پھر سے رڑنیتیاں دیکھنے کو ملے گی جسے کی کہیں نہ کہیں پائیلٹ ایک بار پھر سے درکنار ہوتے ہوئے نظر آئے فلحال اس سے خاص ریپورٹ میں اتنا ہی باقی کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیکسٹو نائن نیوز